ایوڈیا کی تلاش جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں اتیاسکار بھی کر رہے ہیں اور جو کلچر ہے علالہ جمعوں کی اس میں بھی ایوڈیا کی بارے میں بہت سے جمعیتی ہے اسی میں اب دیکھتے ہیں کہ نیپال سے بھی ان کی پرائی میسٹر نے کوئی بات کہی ہے اس کے وجہ ایک نئی کنٹرول سی ہمارے سامنے آئی ہے کہ کیا ایوڈیا نیپال میں ہے دراصل ایوڈیا کا جو ذکر اگر ہم کریں اور ایوڈیا کی تلاش کریں تو میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں قریب بیچ جگہ ایسی ہے جہاں پر ایوڈیا ہو سکتی ہے اس میں سے ایک جگہ جو ہے نیپال بھی ہے اور خود بھارت کے بہت سے ایتیاسکاروں نے اس بات کو دکھا ہے کہ اس بات کیا کتانمان کی اجاز کا ہے کہ ایوڈیا جو ہے نیپال بھی ہو سکتی ہے اس میں سے سلیندر کو اور تپن سانیال کی کتاب اس میں انہوں نے یہ رامائن کو کوٹ کرتے ہو کہا ہے کہ رامائن میں لکھا ہے کہ ایوڈیا جو جگہ ہے وہاں سریو پسچم کی اور بہتی ہے اور جو سریو موجود ہے اگر ہم مان لے گے وہ رامائن کارین سریو ہے تو یہ سریو پسچم میں صرف نیپال میں بہتی ہے اور اسی کی بنیاد پر جائے سلیندر کو اور تپن سانیال نے کہا ہے کہ جو ایوڈیا رامائن کی ہے وہ نیپال میں ہو سکتی ہے اسی طرح سے شیر سنگھ نے اپنی کتاب آرکلوجی آف آیوڈیا میں بھی اس بات کو دوبارہ لکھا ہے اور شامران پانڈے صاحب جو آرکلوجی آف انسینٹ ہسٹری آف آیودھیا ان کی کتاب ہے اس کتاب میں وہ مائیگریشن آف آیودھیا کے کنسپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیودھیا کہیں پشم میں تھی اور دیری 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 جیسے جیسے رامی کہانی پشم سے پوریب کی طرف جاتی گئی تو آیودھیا مائیگریڈ ہوتی گئی تو ان کے انداز سے ایک آیودھیا اس طرح کی سمیریہ میں تھی اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں رہی اس کے بعد پنجاب اور ہرانہ میں رہی اس کے بعد حج کے جو آیودھیا ہے وہ اور نیپال میں آیودھیا کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ بنگال کی بتاتے ہیں اس کے بعد تھائلینڈ تک پہنچتے ہیں تو کہتا ہے کہ گریجوٹی ہسٹری کے اندر مائیگریشن آیودھیا ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ اتحاس کاروں نے جو بات کہی اس کے علاوہ جو چینی یادری جو آئے تھے چینیز ٹیولرز جو آئے تھے بدھکال میں چوتھے صدی میں اور ساتھے صدی میں آئے تھے تو انہوں نے اس بات کو دکھا ہے کہ لنبنی سے پوراکیت ہو جاتے ہوئے انہوں نے رام گرام ایک جگہ دیکھی ہے رام گرام جو ہے ایک جگہ ہے جہاں پر رام ستوپا پائے جاتا ہے جہاں رام اور بدھ دونوں کی پوجا ایک ساتھ کی جاتی ہے تو کچھ جگہ بھی شاید رام کے نام سے بہت منصوب ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی پرانی جگہ رہی ہو اس کے علاوہ مثلہ مثلہ بھارت میں بھی ہے مثلہ نیپال میں بھی ہے والمی کی آشنم جو ہیں وہ کئی جگہ بھارت میں ہیں ایک والمی آشنم نیپال میں بھی ہے چتون نیشنل پارک جو ہے چتون نیشنل پارک کے اندر یہ والمی کی آشنم موجود ہے اور وہاں پر ایک جگہ ہے جو اسے مانتے ہیں لوگ پاتال لوگ کہتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں کہ سیتہ یہاں سے دھرتی فٹی اور سیتہ چڑھی گئی تو یہ آستہیں جو ہے کئی طرح کی آستہیں ہمارے یہاں پائے جاتی ہے ان آستہوں میں سے ایک آستہ یہ بھی ہے کہ والمی کی آشنم درشت کی یعنی یقی کیا تھا اسی طرح سے سیتہ کہاں رہتی تھی اس بارے میں نیپال میں بھی کہانیاں مشہور ہیں بھارت میں بھی کہانیاں مشہور ہیں تو ان کہانیوں کی بیسس پر راجتی کرنا اچھا نہیں ہے اصل تو یہ اتیاس کاروں کو چاہیے کہ وہ اتیاس کی پرمان تلاش کریں اور ایدھا جہاں بھی ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں